وضو کا بیان نین سے جاک کر پہلے ہاتھ دھویں صبح جب پہلے آواشو میں پہنچے تو ہاتھ دھویں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَيْقَزَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وَدُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُم لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ جب تم نین سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برطن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو تین بار نہ دھولو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے مطلب یہ ہے کہ نین سے جاگ کر ہاتھ پہنچو تک تین بار دھو کر پھر انہیں پانی کے برطن میں ڈالنا چاہیے ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں اب تو خیر ٹیپ کا طریقہ ہے لیکن اس سے پہلے لوگ کے پاس مرگ بھی نہیں ہوتے تھے اور لوٹوں کا بھی اس طرح رواج نہیں تھا تو عموماً کیا ہوتا تھا برطن کے اندر سے جیسے ابھی دہاتے ہیں بعض اوقات برطن کے اندر سے ہاتھ ڈال کے لپس سے پانی ڈال کے وضو کیا جاتا ہے نین سے جاگ کر تین بار ناک جھاڑیں اب یہ بھی سنت ہے بعض لوگ دیکھا گیا وہ صرف پانی ڈال لیتے ہیں جھاڑتے نہیں ناکو سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نین سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر تین بار ناک جھاڑو کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ساری غلاستیں جو ہیں ہوا کی یا پولوشن کی وہ سانس لیتے وقت ناک میں ہی جمع ہوتی تو اگر آپ ناک جھاڑیں گے تو وہ سب کچھ صاف ہو جائے گا اور اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک جیسے دائیں پہلے جھاڑ رہے ہیں تو بائیں کے اوپر آپ انگوٹھا اگر رکھ لیں تو پورے کا پورا جو ہے وہ پہلے ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف سے اور پھر دونوں طرف سے برابر تو اس سے آپ دیکھیں کہ کان اور ناک اور یہ سائے پورے سائنسز ہر چیز کھل جائے گی آپ کی یعنی پیچھے تک آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا کیونکہ جب ہم دونوں طرف سے کٹھا ہی جھاڑ لیتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری شدت کے ساتھ نہیں صفائی ہوتی مسنون وضو کی مکمل ترتیب وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے الرحمن الرحیم کی الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے کنگی کرنے تہارت کرنے اور غرص تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے یہ عادت بھی ہمیں ڈالنی ہیں کیا ہر کام دائیں جانب سے پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھویں ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں یعنی صرف اوپر سے نہیں دھویں بلکہ اندر کے حصوں کو بھی گیلا کریں انگلیوں میں انگلی ڈال کر پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں یہ عمل تین دفعہ کریں پھر تین بار مو دھویں یعنی چہرہ پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑی کا خلال کریں پھر دائیں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھویں پھر بائیں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھویں البو کو کہتے ہیں کونی اور یہ جو ہڈی ہے یہ شامل ہونی چاہیے اس میں پھر سر کا مسا کریں دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں یعنی جہاں تک بالوں کی جڑے ہیں پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسا شروع کیا تھا یعنی جیسے خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں یا ان کے علجنے کا ڈار ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کر کے بھی آہستہ اس طرح لاسک نہیں ضروری نہیں کہ پورے بال پیچھے سے آگے الٹائیں آپ نے سر کا ایک دفعہ مسا کیا سر کا مسا تین بار نہیں ایک بار لیکن پورے سر کا مسا پھر کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی سراخوں کے اندر پھر دائیں پاؤں ٹخنوں تک تین بار دھوئیں اور بائیں پاؤں بھی ٹخنوں تک تین بار دھوئیں یعنی اگر آپ ٹیپ کے آگے بھی دھو رہے ہیں تو اس کو تین دفعہ پاؤں کو ہلا لیں اور اگر آپ پانی ہاتھ سے ڈال کے کر رہے ہیں تو تین فلو ڈال لیں جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں یعنی پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی انگلی ڈالیں چھوٹی انگلی مستورت بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندی ہوئی ہو پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے یعنی مثلا بازو پر اگر پٹی بندی ہوئی ہے تو جتنا حصہ پٹی کا ہے اس کو تو مسح کر لے اور باقی حصے کو دھو لے اگر ٹیپ کے نیچے لے جانا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے پانی ڈال کے اس کو دھو لیا جائے پٹی نہ بھی بندی ہو تو بھی مسح کر لیں اس میں آپ دیکھئے جو فرق آپ کو لگا ہوگا کہ ایک ہی چلو سے آدھے میں کلی اور آدھا ناک میں پانی ڈالنا اتنا پانی کو بچایا گیا ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو دعود امام نووی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے امام نووی اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوح کا طریقہ چلو سے آدھا پانی موہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے یعنی یہ افضل طریقہ ہے اور دوسری روایت جو ہے وہ ضعیف ہے ٹھیک ہے یعنی ایک چلو سے آدھا کلی اور آدھا ناک میں ڈالنا جو ہے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے اور جو دوسری حدیث ہے جس میں الگ الگ کرنا ہے وہ ضعیف روایت ہے ایک بات جس کا مجھے سخت خوف اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ آج سے گھر میں مفتی بن جائیں گے اور جا کے سب کے وضوح غلط قرار دیں گے کیا ایسا ہی کریں گے لیکن مجھے ڈر کیوں لگ رہے ہیں آپ ایسے کریں گے دیکھئے آپ فقہ اسلامی پڑھ رہے ہیں یہ جان رہے ہیں کہ فقہ کی اصل بنیاد قرآن اور سنت اور سنت میں صحیح حدیث ہے اور پریفرنس ہماری صحیح حدیث پر ہے اور پھر سارے زخیرے کو کھنگال کر جو چیزیں صحیح کے درجے پر پوری اتر رہی ہیں ان کو اختیار کرنا ہے اب یہ آپ تو ایک پروسس سے گزر کر آپ ایک چیز کو لے رہے ہیں ڈونڈ کے سب جان کے پھر آپ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں یہ لے سکتی لیکن جنہوں نے یہ سب جانا نہیں پڑھا نہیں ان پر آپ مسلط تو نہیں کر سکتے نا کچھ ہاں بتا سکتے ہیں اور بتانے کے لیے آپ کتاب پھر سامنے رکھئے زبانی باتیں نہیں کیجئے اور لوگوں کے وضو غلط قرار نہیں دیجئے اس سے بھی بچئے کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر صحیح حدیث کے انتخاب کر کے بہتر وضو کیا ہے تو دوسرے کا غلط نہیں ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ وہ نماز پڑھتا رہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا طرز عمل اس کو نماز سے ہی بھگا دے یہ زیادہ اہم نقطہ ہے سیکھنے کا بنسبت افضل اور بہترین چیزیں سیکھنے کے اور ایسے لوگوں کو بھی آرام سے بتا سکتے ہیں جو خود سننے کے سمجھنے کے طلبگار ہوں اور پس بلا وجہ کسی کے بھی پیچھے نہیں آپ دیکھئے کہ میں نے یہ کتاب آپ کے سامنے کیوں رکھی تاکہ دلائل آپ کے سامنے ہو اور اگر آپ کو میں دلائل کے بغیر خود اپنے حکم کے طور پر سناتی تو شاید آپ کے لئے بھی قبول کرنا آسان نہ ہوتا چلیے آگے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے یعنی سر کا مسہ جو قرآن میں آتا ہے نا فمسو بروسکم تو کان بھی سر کا حصہ ہے یعنی اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دلیل دی ہے کہ کان سر کا حصہ ہے یعنی کانوں کا تعلق سر سے ہے اسے ابن جوزی وغیرہ نے صحیح کہا ہے یعنی اس حدیث کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لئے نئے پانی کی ضرورت نہیں یعنی مسہ کرتے وقت وہ سر ہی کے مسے میں شامل ہے کانوں کے مسہ کے لئے نئے پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر نے شاز کہا شاز کیا ہوتا ہے انیوجل انوکھی رائے جو جمہور سے ہٹ کر ہو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسہ کے بارے میں قطعن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے گردن کے الگ مسہ کے بارے میں قطعن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے گردن کے مسہ کی روایت کے مطلع کے مام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے بالاتفاق ٹھیک ہے اچھا اب آپ جب وہ جاتے ہیں پیچھے تک لے جاتے ہیں تو خود ہی آپ کا ہاتھ کہاں تک پہنچ جاتا ہے گردن تک پہنچ ہی جاتا ہے اور پھر اسی کو واپس لے آتے ہیں لیکن الگ پانی لے کے صرف اس طرح کرنا جو ہے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ضعیف ہی ہے